مریض جو ہے وہ اسپتال پہنچنے کے بعد ایک نئے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے آپ کو ٹیسٹ لکھے جائیں گے کبھی آپ کے ایکسرے فلمیں ختم ہوگی کبھی آپ کی ایکسرے مشین ختم ہوگی کبھی آپ کی سیٹی سکین خراب ہوگی کبھی آپ کے لیبارٹری میں سٹرپس ختم ہوگی کبھی آپ کی ایم آرائی مشین ختم ہوگی اگر میں ان مسائل کو گننا شروع کروں تو اتنے بڑے مسائل ہیں کہ غریب آدمی کے نصیب میں دھکے ہی آتے ہیں یوں تو ہر کوئی کہتا ہے تجھے مسیحہ لیکن ایک شخص مر گیا تجھے دیکھنے کے بعد واکٹروں کو کنٹرول نہ کرنا ان کو منیج نہ کرنا ان کی ڈیوٹیز نہ دیکھنا اسپتال کی مشینری کو نہ دیکھنا اسپتال میں میڈیسن کے سیٹ اپ کو نہ دیکھنا یہ منیجمنٹ بورڈ کی اور کمپلیکس کی انتظامی کی ناہلی ہے جس سے آئے روز لوگ مسائل کا شکار ہوتے ہیں گورڈ آف گورنر جو ہے وہ اس کا تمام ترزمہ داری اور ہسپتال منیجمنٹ کی ہے کوئیستان سے لے کر ہریپور تک بڑکرام اگگی بالا کوٹ جتنا ایریہ ہے ایون مزفرہ باد اور گلگت کے مریض بھی جو ہے وہ یہاں پر ریفر کر دیے جاتے ہیں آنکھوں کے مریض تھے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں کئی بچوں کی اس وجہ سے ڈیتھ ہو گئی کہ وہاں پر ڈاکٹروں کو دیکھنے نہیں آ رہا کبھی اس آپریشن کے دوران اندر کینچیاں تک اور کپڑے تک رہے گئے یعنی لاپروائی اور شدید بد انتظامی کی انتہا ہے یہاں پر تو جو ہے وہ بچی کو پہنچانے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جانا ہے ایسا علمیہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملتا اور اس کی جمہداری کے لیے آپ کا ہسپیٹل ڈریکٹر جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا دے اور میں اپنا لہو کس کے ہاتھ پر تلاش کروں کہ ہر شخص نے دستانیں پہنے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجن نیوز ڈیوی کے ساتھ میں ہوں آپ کے نسبان عبد الرحمن سلمانی اور آج میرے ساتھ موجود ہیں سابق تصیل ناظرم ایڈوکیڈ محمد ساکھ زکریہ ایوب میڈیکل کمپلیکس میں آج کل ایک سری فلمیں جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں نہ جانے ایسا کیا ہو گیا کہ غریب عوام کو دن بہ دن مشکلات ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے عوام کو دور دراز کا سفر کرنا پڑ رہا ہے آخرے سے کب تک چلتا رہے گا ایوب میڈیکل کمپلیکس کا یہ جو واقعہ ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوب میڈیکل کمپلیکس میں آپ کو شدید بد انتظامی نظر آتی ہے مریض جو ہے وہ اسپتال پہنچنے کے بعد ایک نئے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے تمام طرح کی سہولیات وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بظاہر نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں کوئی سہولت نہیں ہے بورڈ آف گورنر جو ہے وہ اس کا تمام ترجمہ داری اور ہسپٹل منیجمنٹ کی ہے کہ وہ لوگ عوام کو سہولت فرام نہیں کر رہے ایک سٹریچر سے لے کر ایک ویلچئر سے لے کر عدویات تک تمام چیزیں اسپتال میں آپ کو دستیاب نہیں ہوتی ہیں ڈاکٹروں کے دھکے آپ کو الگ سے ملتے ہیں پہلے تو آپ کو ڈاکٹر ملے گئی نہیں ڈاکٹر مل جائے تو اس کا جو پروٹوکول اور نخرہ ہوگا وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اس کے بعد عدویات آپ کو نہیں ملیں گی جب آپ کو ٹیسٹ لکھے جائیں گے کبھی آپ کے ایکسرے فلمیں ختم ہوگی کبھی آپ کی ایکسرے مشین ختم ہوگی کبھی آپ کی سیٹی سکین خراب ہوگی کبھی آپ کے لے بارٹری میں سٹپس ختم ہوگی کبھی آپ کی ایم آر آئی مشین ختم ہوگی اگر میں ان مسائل کو گننا شروع کروں تو اتنے بڑے مسائل ہیں کہ غریب آدمی کے نصیب میں دھکے ہی آتے ہیں اور وہاں جا کر وہ ایک نئی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی مریض کو مارنا ہے تو اس کو ایوب میڈیکل کمپلیکس لے کے چلے جاؤ وہ اس کام کو بڑے اچھے طریقے سے کریں گے آپ دیکھ لیں مارنے کے لیے اس کے پاس تمام طرح آپ کو سہولیات فرام کریں گے نہ آپ کو ڈاکٹر آپ کے مریض کو دیکھنے آئے گا نہ کنسلٹنٹ موجود ہوگا نہ آپ کو جو ہے وہ ڈرپ لگانے کی جو ہے وہ آپ کو ادھر ادھر باغنا پڑے گا اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پورے ہزارے کے مریض جو ہیں آپ کے کوئستان سے لے کر ہریپور تک بڑکرام اگگی بالا کوٹ جتنا ایریہ ہے ایون مظفر آباد اور گلگت کے مریض بھی جو ہے وہ یہاں پر ریفر کر دیے جاتے ہیں ہسپٹل میں پر لوڈ زیادہ ہے اور دوسری طرف جو ہے اس کی منیجمنٹ نہیں ہے گوکر ڈاکٹرز کمپیٹنٹ وہاں پر موجود ضرور ہیں لیکن ڈاکٹروں کو کنٹرول نہ کرنا ان کو منیج نہ کرنا ان کی ڈیوٹیز نہ دیکھنا اسپٹال کی مشینری کو نہ دیکھنا اسپٹال میں میڈیسن کے سیٹ اپ کو نہ دیکھنا یہ منیجمنٹ بورڈ کی اور کمپلیکس کی انتظامی کی ناہلی ہے جس سے آئے روز لوگ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کبھی لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو جانی یہاں پہ تو بڑے بڑے حدثات ہو چکے ہیں کہ اسپٹال پہنچنے کے بعد جو آنکھوں کے مریض تھے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں کئی بچوں کی اس وجہ سے ڈیتھ ہو گئی کہ وہاں پہ ڈاکٹرز کو دیکھنے نہیں آ رہا کبھی اس آپریشن کے دوران اندر کینچیاں تک اور کپڑے تک رہے گئے یعنی لاپروائی اور شدید بد انتظامی کی انتہا ہے اور پوری دنیا میں ایسا نظام آپ کو نہیں ملتا جس میں طبیعی عملہ جو ہے وہ اپنا ہڑتال کر کے بھیٹ جائے اور اگر ہڑتال نہ کرے تو مریضوں کو دھکے دینے والا کام شروع ہو جائے اور جب کوئی مریض کے لوائکین میں سے کوئی بات کرے تو اس پر دھاوہ بول دیا جائے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو چند دن قبل ایک چھوٹی سی بچی جس کو مکھیوں نے کار دیا ڈاکٹرز کو چیک کرنے نہ آئے اور پھر اسی طرح اس بچی کو طبیعی امداد نہ ملنے کے وجہ سے اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی اس کے ذمہ داری کس پر پڑتا ہے دیکھیں یہ اوورال اگر دیکھا جائے میں بچی کے لوائکین یا براسا سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کی میر پور تھانے میں ایف آئی آر درج کرائیں جو اس وقت ڈاکٹر موجود تھا ڈیوٹی پر اس پر ایف آئی آر ہونی چاہیے وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اگر بچی اسپطال لائی گئی تھی تو اتنا طویل وقت رکھنے کے بعد اس کو فرسٹ ایٹ کی ٹریٹمنٹ کیوں نہیں دی گئی اگر فرسٹ ایٹ ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی اور بچی کی اس وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار وہ ڈاکٹر ہے اور اس پر ایف آئی آر ہونی چاہیے اور ایف آئی آر بھی قتل کی ہونی چاہیے کہ یہ جان بوجھ کر جو ہے وہ قتل کیا گیا کہ اس کو دیکھا نہیں گئے ایک ڈاکٹر کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے یوں تو ہر کوئی کہتا ہے تجھے مسیحہ لیکن ایک شخص مر گیا تجھے دیکھنے کے بعد یعنی یہاں پر تو جو ہے وہ بچی کو پہنچانے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جانا ہے ایسا علمیہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملتا اور اس کی ذمہ داری کے لیے آپ کا ہسپٹل ڈریکٹر جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا دے اور میں اپنا لہو کس کے ہاتھ پر تلاش کروں کہ ہر شخص نے دستانے پہنے ہوئے یہاں پر جو آپ کو جو کمیٹی بنا رہے ہیں وہ بھی اسی اسپٹال کی ہوتی ہے اسی ڈاکٹر کی کلیگ ہوتے ہیں